سردیوں میں شہر اقتدار کے لوگ خوشک میواجات کی دکانوں کا رخ کرتے ہیں بڑھتی ہوئی قیمتوں نے شہریوں کو پریشانی میں مقتلع کر رکھا ہے دیکھتے ہیں عبدالرافع کی یہ ریپورٹ سردیوں میں جسم کو تورنائی پہنچانے کے لیے خوشک میواجات کا استعمال کیا جاتا ہے جس کے بحث سردیوں کی سوغات کی طلب بڑھ جاتی ہے جس کے ساتھ ہی قیمتیں بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو جاتی ہیں متوسط تبقہ محض موپھلی ریوڑی اور بنے ہوئے چنے ہی خرید سکتا ہے درائی فروٹ سردیوں کی خاص ہو جاتا ہے آپ کو کھانا چاہیے آپ کے جسم کو گرمی بچانے کے لیے سردی ہے ٹھیک ہے یہ سردی میں آپ کو جو ہے نا وہ درائی فروٹ جتنے بھی ہیں آپ کو تمام کھانے چاہیے چل گوزہ وغیرہ تو آپ کے ویسے ہی مہگے ہو گئے اس سلسلے میں دکانداروں کا کہنا ہے کہ مختلف ٹیکس لگائے گے ہیں جس کی بدولت حشک میواجات کی قیمتیں زیادہ ہیں کاجو اور بادام کی قیمت سولہ سو جبکہ پستے کی قیمت چودہ سو تک چاپ پہنچی ہے عوام کا کہنا ہے کہ حشک میواجات کی بڑتی قیمتوں پر قابو پایا جائے تاکہ متوسط طبقہ بھی سردیوں میں حشک میواجات کے مزے لے سکے سردیاں ہوں اور حشک میواجات کا استعمال نہ کیا جائے ایسے بھلا کیسے ممکن ہے لیکن بڑتی قیمتوں نے حشک میواجات کو ایک خاص طبقے تک محدود کر دیا ہے کیمرامین رومان افسر کے ساتھ عبدالرافیر